میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو اب آگے دیکھیں آقا دوسری آیت اللہ عز و جلل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصُبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا عَشِي يُرِیدونَ بَجْحَا وَلَا بَلَعَدْ عَيْدَاكَ عَنْهِمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کیا فرما رہا ہے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یعنی ان کے ساتھ بیٹھے رہو ان کے ساتھ دوستی کرو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو کن کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ایسوں سے دوستی کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں یعنی حضور سے رب فرما رہا ہے کہ مابوب یہ صبح و شام جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی علاوہ کسی پر نظر پڑنی نہیں چاہیے اور ہم تو یہ کہتے ہیں حضور آپ کی نظر پڑے تو ہم پر پڑ جائے ہم پر پڑ جائے اور جن پر حضور کی نظر پڑ گئی تو میرے آقا امام عشق و محبت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس مگاہِ عنایت میں لاکھوں سلام اسی لیے جتنے بھی اولیاء رہے سب نے حضور سے نظر کرمی کی بھیق مان تو قرآن کہتا ہے ان کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ پڑے کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہوگے کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہوگے یعنی کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے شراب کی اڈے چلا کر جوے کی اڈے چلا کر ایسا نہیں کہ سارے مالدار غلط کام کرتے ہیں حلال کاروبار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمانِ غنی کے خزانے سے عطا فرمایا ہے ایسے بھی لوگ ہیں لیکن بہت سارے ایسے کاروبار کرنے والے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے ڈولٹ بھی ہے چارٹر فلائٹ بھی ہے اور ادھر بھی بنگلا ادھر بھی بنگلا تو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہوگے یعنی ان کے پاس جو دنیا کی زندگی مالداروں کے پاس کیا میرے محبوب تم یہ چاہوگے نہیں اگر کوئی غریب ہے اور سبح و شاہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو حضور سے رب فرماتا ہے ان سے نظریں مت ہٹاؤ یہ مجھے یاد کرتے ہیں ان دنیا داروں کی طرف نظر آپ کی تو پڑے گی ہی نہیں آپ کی نظر تو ان پر پڑے گی جو مجھے یاد کرتے ہیں اور تم نہیں چاہوگے میرے محبوب کے دنیا کی زندگی کے سنگار کو تم دیکھو اب سنیے وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَنْ دِكْرِنَا اور ان کی بات نہ ماننا جن کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا وَا تَبَعَ حَوَا اور وہ اپنی خواہیز کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا اب اس آیت کا شان نوزل سنو بہت اہم بات ہے اس آیت کا شان نوزل یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ لوگ کون تھے سردارانِ کفار کی ایک جماعت مالدار تھے سردار تھے سردارانِ کفار کی ایک جماعت جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غریب پھٹے ہوئے کپڑے ہیں یا پیوند والے کپڑے ہیں اور ایک دن گریب مفلوق الحال ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس تو سردارانِ کفار نے کہا کہ ان گریبوں کو پہلے ہٹائیے آپ ان گریبوں کو ہٹائیے اس لئے کہ ہم ایسے گریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے اگر یہ ہٹتے ہیں تو ہم اگر اسلام لائیں گے تو اور لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے اسلام لائیں گے اس لئے پہلے ان گریبوں کو اٹاؤ بس میرے قریب کو یہ حرکت ان کی پسند نہیں آئی تو رب نے فرمایا غصبر نفسہ کا چھوڑ دو ان سردارانِ کفار کو بیٹھیں نہ بیٹھیں ان کا مال ان کے پاس ان کی ساری سرداری ان کے پاس لیکن میرے محبوب اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو ان گریبوں کے ساتھ ہی بیٹھو اور ان کی بات مت ماننا یہ خواہش کے غلام ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں پتا چلا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت ہے سنت غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اسی لئے اس ولیمے کی دعوت کو حضور نے برا ولیمہ فرمایا جس ولیمے کی دعوت کے اندر غریبوں کو دعوت نہیں دی جائے آدمی شادی کے کارڈ کے اوپر نام بھی لکھتا ہے تو دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے لکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی غریب پھٹے ہوئے کپڑے پہنے پہنا ہوا آدمی ہمارے یہاں شادی میں نہ آجائے حضور نے ایسی دعوت کے ولیمہ کو بری دعوت فرمایا پتا چلا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور ایک حدیث ارز کروں گا تو آپ کی اقل دنگ رہ جائے گی حضور فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کہاں ملوں گا سرکار فرماتے ہیں اب غونی فی دعافائی کم مجھے تلاش کرنا ہو تو تمہیں کے کمزوروں میں تلاش کرو غریبوں میں تلاش کرو تم سرداران کفار نے یہ قید لگائی تھی غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم اسلام قبل کرے قرآن نے منع فرمایا حضور سے کہا کہ نہیں ان کی باتوں پہ ان کا مال ان کے پاس ان کا سنگار ان کے پاس تم کبھی ان کی طرف جھکو گے ہی نہیں یہ خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا دل میری یاد سے غفلت کا شکار ہو چکا ہے ان کی بات نہ ماننا اور ان غریبوں سے اپنی نظر بھی نہ ہٹانا پتا چلا غریبوں پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہوتی ہے اور وہ سرمایہ دار جو اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہیں حلال کاموں میں حلال بوجی کو خرچ کرتے ہیں ذرا ان کے لئے بھی بشارت سن لیجئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حضرت عثمان غنی اتنا مال جس کی کوئی انتہا نہیں اتنا لٹایا اللہ کی راہ میں جس کی کوئی انتہا نہیں حضور نے واحد حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو تو مالدار ہونا بھی کوئی اینٹی بات نہیں مال کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے ورنہ کسی شہابی کو حضور نے مال کمانے سے نہیں روتا بلکہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تجارت ہی کا انتظام فرمایا عبد مباقعات کرا گا تو خواہش کی پیروی سے بچو یہ آدمی ایک بار اس کی خواہش ہے اب آپ دیکھیں تو خواہش تو اللہ رحم فرمائے ایسی ایسی خواہشیں جس کی کوئی انتہا نہیں تو خواہش انسان کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے موسیقا